اپنا بھی دیکھتے رہتے تھے کرچہ آئی نہ دیکھنا بری بات نہیں لیکن صرف اپنا بھی دیکھتے رہنا اور ہر وقت دیکھتے رہنا خدا مجھے ایسی خدای نہ دے کہ اپنے زیوہ کچھ دکھائی نہ دے یہ بھی کوئی اتنا ٹھیک مسئلہ نہیں آپ غور فرمائے کیا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں میرے عزیز ایک تو اگر بہن بڑی سمجھداری سے اور بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر حضور سے پیار کروگے تو یہ جتنی دولتوں کی اور شہرتوں کی محبت دل میں آتی ہے یہ خود بخود نکل جائے گی خود بخود نکل جائے گی آسانی ہو جائے گی جینا آسان ہو جائے دوسری بات آپ کی خدمت میں ارز کرو ہم نہ تازہ دم نہیں رہتے ہم پریشان رہتے ہم ہو روتے ہماری تبیتیں بعض وقت جلد بازی کرتی ہیں ہم بعض وقت اُلٹ جاتے ہیں قرار تلاش کرتے ہیں اس قرار کو تلاش کرنے کے لیے پھر بعض لوگ الٹی سیدھی موویز دیکھتے ہیں بعض لوگ کا خیال ہے کہ شاید میں کوئی لطیفہ سنوں گا تو معاملہ ٹھیک اور پھر اس کا نتیجہ بھی نکل ہے لطیفے سننے کا اب لطیفے سنانا بھی اتنا بڑا کام ہو گیا ہے کہ مولوی ہے پگڑی داڑی والا لیکن اس کے نام کے نیچے لکھا فنی مولوی خدا کے بندے یہ سنجیدہ اسٹیج ہے دین دھار لوگوں کا کرنے کا کام ہے آپ کیا کر رہے ہیں مولوی بھی فنی ہوتا ہے چھے مانہ دارا کیا ہمارا مزاج تھا ہر چیز شگل میلا ہر چیز ہسنا علجنا میرے عزیز ہم چکے سکون چاہتے تھے کچھ نے اندر ادر کی مووی دیکھ لی کچھ نے ہس لیا کچھ سیر کو چلے گئے کچھ کا خیال تھا کھانے کھا لیں گے تو سکون آ جائے گا یاد رکھنا ان چیزوں میں سکون نہیں ہے ان میں تو آپ علجتے جائیں گے مزید تو سکون کہاں ہے قرار کہاں ہے آپ کبھی صحابہ کی زندگیاں دیکھیں نا حالات جس طرح کے بھی تھے نا ان کو جو سکون ملتا تھا وہ روخِ مصطفیٰ سے ملتا تھا ان کی طبیعت پوری لکھ گئی تھی کہ حضور علیہ السلام کی جو یادیں ہیں وہ دل کو تازہ کر دی ان کا خیال تھا کہ بہار اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ ذکرِ مصطفیٰ ہے یادِ مصطفیٰ ہے اور دیدارِ مصطفیٰ ہے آلہ حضرت مفتی ہیں فتوہ دیتے ہیں آلہ حضرت مفسرِ قرآن ہے کنزل ایمان بزاتے خود ایک تفسیر ہے ترجمہی تفسیری ہے آلہ حضرت محدیث ہیں وہ جب احادیثِ مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑی گہری نظر ہے ان کی راویانِ حدیث پر بھی اصول پر بھی اور حافظہ بھی مضبوط ہے حفظِ حدیث کے لحاظ ساری چیزیں ان کے پاس تھی لیکن وہ پتا کیا کہتے تھے کہتے تھے یہ جو میرا دل چمکدار ہے اور یہ جو میری طبیعت ہلکی پھول کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیئے یہ میں نہیں آپ کو تقریر سنا رہا میں تو جذبات کا اظہار کر رہا ہوں ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں تو کیوں گنچے کھلا دیئے ہیں کہتے ہیں میرے نبی کا قبال یہ ہے کہ وہ جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے وہ جس راہ بھی چل دیئے ہیں کوچے حضور پر تُڑا گلر جائے تو کام ہو جاتا ہے قرار سکول سارے دکھ مٹ جائیں گے اگر دل حضور سے لگا لو گے اگر وہ حبتوں کا مرکز رسول پاک کو بنا لو گے آپ دیکھیں اہد کے میدان کے اندر کافر نے ایک بڑی عجیب سازش کی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور تک بھئی عام لوگوں کی وجہ سے اگر اتنے لوگ تکلیف میں ہیں تو آپ کو سمجھ جلدی سے بیٹھ جائیں جی جلدی سے جی فیصلہ کرنے میں اتنی دیر اللہ آپ کو سلامت لکے بیٹھ جائیں جی اب آپ کھڑے ہیں جناب آپ بھی بیٹھ جائیں اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اچھا ایک بندہ محفل میں کھڑا ہو جاتا ہے موبائل لے کے اللہ انہوں نے سمجھنا چاہیے دے کہ باقی سارے اکلمی ہیں موبائل خدا کے بندے آپ کی وجہ سے اتنے لوگ پیچھے اگر پریشان ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہستا اور مسکراتا رکھے نبی پاک کی ذات سے جب آپ کی کامل وبستگی ہو جائے گی تو حضور کی ذاتے والا کا پیار اور پیار لارو والا نہیں ہونا چاہیے خالی خالی جلسے محفل میں اور مائے کھاتھ میں آیا تو عشقہ دعویٰ تگڑا خالی اس طرح نہیں تنہائی میں بھی تو روئے حضور کی بارگاہ ایک محفل میں میں ایک دفعہ حضرت تھا تو ایک ناتھ کا بچہ میرے پاس آیا کہنے لگا جی میری سفارش کر دے ہو میں بھی حضور دی بارگاہ چاہے آزری لواڑیں گے میں کہ پتر تو کارجا کے پڑھ لیا ہوتے بھی آزری لگ جائے گی کہ چارزار بندہ چاہیے دے آزری لواڑیں گے حضور کی بارگاہ میں تو جہاں بیٹھ کے بھی پڑھیں آزری لگ جاتی ہے اس کے لیے کیا ساج سور کے مجلس ہی فقط ہو تو آزری لگتی ہے یہ بھی عالی آزری ہے پر وہ تو واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم ماسیدنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے تو بات تو دل سے کر آپ کی جب کامل وبستگی حضور سے ہو جائے گی تو یہ غربتوں کا ڈار یہ پریشانیاں یہ آزمائشیں ایک جگہ رونا نہیں رویا حضرت بلال نے کبھی اپنی غریبی کا ایک جگہ پریشان نہیں ہوئے کبھی حضرت سلمان فارسی کے میں پردیسی ہو ایک جگہ بھی کبھی جناب سوہیبی رومی کو تکلیف نہیں ہوئی کیوں بھلا اس لیے کہ حضور کی محبت ایسی دواء ہے جو ہر بیماری سے شفاہ آتا کر دیتی اوہد کے میدان میں کافروں نے ایک چال چلی تھی ان کو بتا تھا کہ کونسی بات مسلمانوں کو زیادہ پریشان کر سکتی انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی تھی کہ ماذا اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا اس کی وجہ سے شدید پریشان ہوئے صحابہ اور جنگ کے جو نتائد برعکس آئے اس کی بڑی وجہ یہ افواہ بھی بنی اب سیادوں بڑے پریشان تھے حضور شہید ہو گئے کچھ لوگ نہ میدانے اوہد سے جب واپس آ رہے تھے نا جنگ ختم ہونے کے بعد ایک خاتون جا رہی تھی میدانے جنگ کی جانب عورتیں اپنے بزاج کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہے کلبی طور پر اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء نے کہتے ہیں عورت کے دل میں درد زیادہ ہوتا ہے نا پیار زیادہ ہوتا ہے اور یہ جب وہ کمزور واقعہ ہوئی ہے اسے ایب نہ سمجھو اسی لئے تو اللہ نے بچے کو پالنے کا ذمہ اس کا لگایا ہے کہ وہ شفقت زیادہ رکھتی ہے محبت زیادہ رکھتی ہے درد دل زیادہ رکھتی اس لئے جس درد سے وہ بچے کو پال لیتی ہے نا میرا بیٹا ایک دن گھر میں کچھ پکا ہوا تھا اس کی اممہ کہنے لگی کھانا کھاؤ کہنے دا ہے میں نہیں کھانا وہ ادھی اممہ کہنے دی میں بڑا زور لیا ہے بڑی محنت کی تھی بڑی گرمی چپکایا جتے ہی کھانا پڑا ہے کہنے لگا میں نہیں کھانا میں آرام سے کھانا کھا رہا ہوں اب وہ ماں بیٹا بیٹا بحث کر رہے ہیں تھوڑی دیر گزر گئی تو منو کہنے دی تسی کیوں نہیں بول دے میں کیا منو پتا ہے کینے جتنے ہیں تھوڑی دیر پر کھنو جو منو پتا ہے کینے جتنے ہیں وہ بچہ اٹھ کے اندر چلا گیا کہنے لگا میں نہیں کھاندہ تو سی کھاؤ وہ پھر پانچ منو پتا ہے وہ پکانا شروع کرتا جو بچہ کہہ رہے ہیں تو میں کہا منو پتا ہے نیدہ نتیجہ کی ہے تو اس بحث میں جانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ماں اولاد کے سامنے ہمیشہ ہی ہار جاتی ہے وہ اولاد کے سامنے جیت سکتی وہ نہیں جیت سکتی شفقت ایسی ہے عورتیں مزاج کے لحاظ سے اللہ تعالی نے نربی دی ہوتی اس کو عیب نہ جانا جا یہ اللہ تعالی نے انہیں وضیعت کی یہ چیز تو خاتول جا رہی ہے میدان احد کی جانے پانچ سے صحابہ آ رہے تو خاتول پوچھتی ہے صحابہ سے حضور کا کیا حال ہے تو ایک صحابی اپنے لہجے میں گویا کہنے لگے خبر مشکل ہے پر تجھے سنانی بھی ضروری ہے اس جنگ میں تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے بہن کے لیے اس سے بڑی بھی کوئی خبر ہو گی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا وہ خاتول نے یہ خبر سنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا اِنَا اِنَا رِحِ رَاجِهُ الْمْ پَدَا آگے گزر گئی اکلے شعبی سے جا کے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے اور بیچین ہے دوڑی جا رہی ہے یہ میری بات کو سمجھے آپ کسی ایک جگہ جب آپ کی محبت کا غلپہ ہوتا ہے تو پھر بعض غم غم لگتے ہی نہیں آپ کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے زندگی گزارتے میں آگے بڑھی ایک اور سے آپ ہی ملے ان سے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے ایک بڑی سخت خبر ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا اس نے تھوڑی دیر کے لیے خموشی اختیار کی اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کے کلمات ادا کی اور آگے بڑھی ایک اور شخص سے سوال یہ درہ سوچتے جانا یہ خبریں اگر اچانک ملیں بھائی چلا گیا ہے باپ چلا گیا ہے اس کو سوچنا اپنے اوپر تاری کرنا خدا نہ کرے ایسا ہو پر جب خبر ملے تو کیفیات کیا ہوتی ہے وہ خاتون آگے پڑی تو ایک شخص اور ملا آپ پوچھتی ہے ذرا بتاؤ نہ حضور کیا کیا حال ہے تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے خبر ہے کہ تیرے والد بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے ویٹیوں کا تو میکہ ہی باپ سے ہوتا ہے ماں سے ہوتا ہے واند چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے گردن جکی کلمات ادا کی اور پھر پوچھتی ہے سیاپی سے واند چلے گئے بھائی چلے گئے شوہر چلے گئے مجھے بتاؤ کہ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے تو